دن سے پہلے پانی پانی تھا ایک بلبلہ نمودار ہوا اور وہاں سے زمین بچتی چلی گئی اور وہی بلبلے کی جو جگہ تھی اس جگہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا انتخاب فرمایا یہ زمین پر بیت اللہ آسمانوں پر بیت المعبور یہاں پر انسان جب پہنچتا ہے تو اس کے اوپر انوارات کی اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت اب بندے کو انعام دینا چاہتے ہیں اس کا صلح دینا چاہتے ہیں اور وہ حج کی صورت میں یہی وجہ ہے کہ جب انسان حج کر کے لوٹتا ہے تو حدیث باق میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہو گیا اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسا کہ یہ آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہو گناہوں سے بالکل پاک صاحب لیکن شرط یہ ہے کہ اسی نیت سے یہ گیا ہو اگر اس کی کوئی دنیاوی غرض ہے مثلا دکھلاوہ ہے یا دنیاوی کسی مقصد سے یہ کر رہا ہے تو اس کی الگ بات ہے پھر یہ حج جو ہے ایسے شخص کو تبدیل نہیں کرتا وہ جس حالت میں جاتا ہے اسی حالت میں وہ واپس لوٹ کراتا ہے آج کل تو حج کے دوران یا حج کے سفر میں بہت ہی سہولیات ہیں کہ یہاں سے بیت اللہ تک اگر پہنچنا ہو تو زیادہ سے زیادہ پانچھے گھنٹے میں انسان حرم میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے جب مسلمان حج کرتے تھے تو ان کو بڑی مشکلوں اور مشکعات کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہاں سے بحری جہازوں میں سفر کرنا اور جب جدے پہنچ جاتے تو بعض دفعہ جہاز لنگرالد ہوا ہوا ہے اور مہینہ مہینہ جو ہے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور حجی لوگ جہازوں میں موجود ہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں جدے سے جب مکہت المقرمہ جا رہے ہیں تو وہ سفر بھی اونٹھوں پر سفر ہوتا تھا اور بعض وہ حضرات جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا مال نہیں ہوتا تھا وہاں سے پیدن رکھتے سفر بانتے اور کئی کئی دن لگ جاتے وہ جو ہے بیٹھ المقرم مسجد میں پہنچتے لیکن آج کے دور میں اللہ رب العزت نے بندوں کے لئے ان کی طبیعتوں کی بنا پر سہولیات عطا فرما دی ہیں کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں اور اس تڑپ میں ہماتن وقت گزار رہے ہیں کہ کب حرم میں پہنچیں کب بیت اللہ کا ندار کریں آیت کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھی کہ یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے لوگوں کو اس سے ہدایت بھی مل جاتی ہے اس لئے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور ایک ایک تواف جب کرنے میں ساتھ ساتھ چکر لگاتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو میلو کچھائل بھریوی ہے اللہ رب العزت اس کو بالکل صاف کر دیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے میلے کپڑے کو ہم مشین میں ڈالتے ہیں اور کئی چکر لگانے کے بعد جب نکالتے ہیں تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے صاف سترا ہو جاتا ہے تو اسی طرح بیت اللہ کے چکر لگا لگا کر لگا لگا کر انسان کے دل بھی جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول الگ ہے اور جب وہ آتا ہے تو ہدایت یافتہ لوٹتا ہے اس لئے کہ گناہوں کی گندگی اس سے دور ہو چکی ہے پھر ظلفکار صاحب نقشبندی دعمت برکات و ملالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم امریکہ میں گئے تو وہاں کے کسی نے بتلایا کہ ایک خاتون جو ہے وہ پہلے یہودی تھی ہیں اور اسلام لے آئیں اور بڑی نمازی پرہیزی عبادت بزار ہیں ان کو کچھ مسائل معلوم کرنا ہے تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات وہ خاتون آئی پردے کے پیچھے سے اس نے دو گھنٹے سوالات کیے اور بڑے اچھے اچھے سوال جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ واقعی اس کے دل کے اندر دین کی کتنی محبت ہے اور دین پر چلنے میں کتنی تڑپ ہے آخر میں میں نے پوچھا کہ تم اسلام کیسے لے آئے اس کی کیا وجہ بنی تو وہ کہنے لگیں میں اور میرا شہر ہم دونوں جو ہے امریکہ میں ہی انجینئر تھے ہماری کمپنی نے ایک دن اعلان کیا کہ جدے میں ہم ایک اپنا نیا دفتر کھول رہے ہیں جو چاہنا چاہتا ہے وہ بدلائے تنخواہ بھی اس کو زیادہ دیں گے تو میں نے اور میرے شہر نے جو ہے وہ ہم ہی بھر لی ہم جدہ پہنچ گئے میں یہودی تھی اور میرا شہر ایسائی تھا جب وہاں پر پہنچے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ بسا اوقات مختلف اوقات میں کچھ لوگ سفید کپڑے پہن کر پیدل نکل رہے ہوتے تھے کوئی کاروں میں بیٹھ کر کوئی بسوں میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہوتے تھے میں نے اپنے شہر سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں بلکل صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور سفید کپڑے پہن کر تو میرے شہر نے بتلایا کہ یہاں مکہ جو ہے تقریباً کوئی ایک گھنڈے کے فاصلے بھر ہے یہ مسلمانوں کا ایک مہور ہے یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے مسلمان وہاں پر ہر سال بھی جمع ہوتے ہیں اور سال کے مختلف دنوں میں بھی یہاں پر جمع ہوتے ہیں اپنی عبادت کرنے کے لئے تو میں نے اپنے شہر سے کہا کہ ہم کیوں نہیں جا سکتے تو وہ میرے شہر نے جواب دیا کہ یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہم گوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے مسلمانوں کا یہ جو گھر ہے اللہ کا جو گھر ہے وہاں پر ہم بھی پہنچیں تو برحال میں نے کیا کیا کہ سفید جو ہے وہ اس کاف لے لیا اور میرے شہر نے توپی پہن لی شلوار کمیز میں ہم جو ہے اس سفر میں پہنچ گئے رشتے میں ایک چیک پوسٹ آتی تھی رات کا وقت تھا رشت زیادہ تھا تو وہ کھانا کھا رہے تھے ایک شخص چیکنگ کر رہا تھا تو ہماری جب گاڑی آئی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمیں دور سے ہی کہہ دیا گیا کہ چلے جاؤ ہمیں چیک نہیں کیا ہمارا کوئی شناکتی کارڈ وغیرہ یا پاسپورٹ وغیرہ جب ہم بیت اللہ پہنچتے ہیں تو ہم نے اللہ کے گھر کو دیکھا اور دیکھتے ہی ہمیں اتنا اچھا لگا وہاں اتنے انوارات اور رحمتیں نازل ہو رہی تھیں جو ہم نے محسوس کی زورو کتار میں بھی رو رہی تھی میرا شوہر بھی رو رہا تھا اور کتنی دیر ہم روتے ہی رہے شوہر نے مجھ سے پوچھا میں نے شوہر سے پوچھا کیا تمہیں اس گھر کی کوئی حقیقت پتا چلی تو ہم ایک دوسرے کا جواب اس بات میں تھا کہ بلکل ضرور ہمیں وہاں پر اللہ رب العزت نے کلمے کی توفیق اطاف کروائیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہمارے اسلام لانے کا سبب کوئی شخص نہیں تھا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ خود بیت اللہ جو ہے یہ ہمارے اسلام لانے کا سبب پر آ بیت اللہ کی وجہ سے ہمیں ہدایت نہیں دی تو اللہ رب العزت کا یہ جو گھر ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ ہے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کتنے ایسے مالدار جن کو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے مال کی دولت ادا فرمائی لیکن زندگی میں ایک دفعہ بھی اس گھر میں جانے کا موقع نہ مل سکا رب کی جانب سے توفیق نہ مل سکی جبکہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اگر سال کے تین سو ساٹھ دن اگر یہ عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں اتنا مال ہے لیکن زندگی میں حج تو کیا عمرے کی بھی سعادت نصیب نہیں ہے اور کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جن کے دل کے اندر تڑپ موجود ہوتی ہے اور ایک عشق لگا ہوا ہے اس گھر کا کہ اللہ رب العزت ان کو توفیق ادا فرما دیتے ہیں اسباب اس طرح مہیا فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر جمع کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر باند دیتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حج کا ارادہ کریں اگر حج پر نہیں جا سکتے تو کم از کم زندگی میں عمرہ تو ہونا چاہیے کہ انسان حرمین شریفین کی زیارت تو کر سکے کہ آیا وہ بیت اللہ جس کو ہمارے آبا و اجداد نے تعمیر کروایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے ماں پر انوارات کیسے برستے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے تنگی دور ہو جائے وہ بیت اللہ کا ارادہ کریں بیت اللہ میں جانے کا حج پر جانے کا ارادہ کریں اللہ رب العزت اس کی تنگی کو اس کے فقر و فاقے کو دور فرما دیں گی یہ وہاں کی انوارات ہیں وہاں کی یہ بارشیں رحمتیں کہ اللہ رب العزت فقر و فاقے کی زندگی سے اس کو نجات اتاب فرما دیتے ہیں ابن عقیر رحمت اللہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا تھا تو میں نے دن میں سوچا کیوں نہ میں حج کا ارادہ کر جیسے تیسے کر کے میں بیت اللہ پہنچ گیا اب وہاں پر پہنچ گیا اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا رہا اس لیے کہ خود بیت اللہ کے اندر تقریباً سترہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت دعاوں کو قبول فرماتے ہیں جن میں سے ایک جگہ جو ہے وہ ملتظم بھی ہے کہ ملتظم پر کھڑے ہو کر جب انسان دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت ان دعاوں کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور جو دعا قبول نہیں ہوتی یا وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اللہ رب العزت اس دعا کو بھلا دیتے ہیں وہ یاد ہی نہیں رہتی اس کا مانگنا یاد ہی نہیں رہتا اس لیے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ورنہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ملتظم پر صحابہ سے ملتظم کی قبولیت کے بارے میں جو روایات منقول ہیں تو ہر رابی نے ساتھ میں اپنا تجربہ بھی لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے واقعات نے نقل کی اور صاحب نے اپنا تجربہ بھی لکھا کہ وہاں پر دعائیں قبول ہوئیں میں نے فلان فلان دعا مانگی وہ میری دعا قبول ہوئی اور فرماتے ہیں کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور میرا بھی تجربہ یہ ہے کہ میری بھی دعائیں وہاں پر جا اللہ رب نے قبول فرمان تو بیت اللہ تو بھرا ہوا ہے جہاں پر قبول دعاؤں کی قبول ہوتی ہیں تو ابن عقیر لحمت اللہ فرمانے لگے کہ میں بھی وہاں پر پہنچا اتنے میں مجھے وہاں پر ایک ہار ملا تباپ کے دور میں نے وہ ہار اٹھا لیا ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کبھی ایک ہار گم ہو چکا ہے جس کے پاس وہ مجھے لے کہنے لگے پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں خود فقر و فاقی کی زندگی گزار رہا ہوں کیوں نہ اس ہار کو میں رکھ لوں پھر میرے ضمیر نے گوارہ نہیں کیا میں نے وہ ہار اس کو برہ کہنے لگے ایمان کا تقاضی یہی تھا کہ میں نے ہار اس شخص کو لوٹا دیا حج کے بعد میں قریب کسی گاؤں میں چلا گیا اور وہاں پر میں نے زہر کی نماز پڑھی مسجد میں امام سا پھر نہیں تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں کہنے لگے میں نے نماز پڑھا دی مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے مسافرات میں ہوں تو وہ کہنے لگے اگر آپ کو ہم اپنا امام بنا لیں تو کہنے لگے میں نے کہا اچھی بات میں وہاں پر امام کے فرائض انجام دینے لگ گیا کچھ دنوں بعد کمیتی والے جو پاہلے کے لوگ تھے وہ جمع ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ شادی شدہ ہیں میں نے کہا ہمارے جو صاحب کا امام صاحب تھے ان کی خواہش تھی کہ اگر تمہیں کوئی نیک لڑکا مل جائے تو میری بیٹی کا اس سے نکاح کرا دینا تو آپ ہمیں بڑے متقی نظر آتے ہیں کہ آپ شادی کے لئے راضی ہیں تو میں نے کہا بہت اچھی بات اس لڑکی کی میرے سے شادی ہو گئی اور گھر بھی وہی امام صاحب والا گھر مجھے لے دیا گیا جب میں رات کو اپنی بیوی کے پاس گیا تو میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہار جو مجھے بیت اللہ کے ادر ملا تھا وہی ہار اس لڑکی کے گلے میں ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہار تمہارے پاس کیسے آیا کہ یہ ہار تو میری ماں کا تھا میرے والد نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے دیا تھا کہ اب یہ تمہارا ہو گیا کہ اچھا ملا تھا اور میں نے تمہارے والد کو یہ واپس کیا تھا تو وہ لڑکی کہنے لگی تو پھر تو میرے والد کی دعائیں قبول ہو گئی پوچھا وہ کیسے کہنے لگی جب میرے والد حج سے واپس آئے تھے تو وہ تذکرہ کرتے تھے آپ کا اور رب تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ آپ حرم کے اندر مجھے اللہ کا نیک انسان ملا ہے میری بیٹی کے لیے یا اللہ ایسے ہی کسی شخص کا انتخاب فرمائے تو اللہ رب العزت نے میرے والد کی دعا کو قبول کر لیا تو ابن عقیر اللہ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے دعائیں میرے پاس کچھ نہیں تھا بے سہارا تھا آج اللہ رب العزت نے مجھے اس گاؤں کا امام بھی بنا دیا مجھے گھر بھی دے دیا اور مجھے نیک صیرت اللہ رب العزت نے بیوی بھی عطا فرماتے اللہ رب العزت نے میری بھی دعائیں قبول فرماتے تو جو حج کا ارادہ کرتا ہے بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعاوں کو قبول فرما لیتے ہیں میں نے کہا کہ وہاں پر مختلف مقامات ہیں بھلے ہمیں ان مقامات کی نشاندی ہو یا نہ ہو لیکن ہم اس مقام پر پہنچ گئے نا اس مقام پر پہنچ کے ہم نے رب سے دعائیں مانگ لیں اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور جو شاق پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت حج مبارک کی سعادت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد